بڑے بے گناہوں کی جانے بھی لی ہیں اس نے نہیں ایسا نہیں ہے وہ انڈیا جو بھی عظام لگا دے ہم نے ماننا تھوڑی پولا پوری میں نے پہنی ہوئی تھی دلی سے لی تھی تو وہ پہنی ہوئی تھی جب میں نے اٹھائی وہ پہن کے بارک دی تو وہ تھوڑی دیر میں آیا تو وہ اٹھائی گا تو میں نے اسے پوچھا بھائی میں نے یہ جوتی داری دی دودھ ابراہیم نے نہ اٹھا لی پاکستان تو اپنی ملک سے دشتگردوں کو ختم کرتا ہے اپنے جانوں کی قربانی دیکھ کر تو اسامہ بن لادن بھی یہاں سے موجود ملے تھے اور کشمیر پہ کیا وہ کشمیر کی وجہ سے تو ہمارا دشمن بنا ہوا آپ نے کہا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ثروب وہ ہمارے پہ عمل کروا رہا ہے تو افغانستان کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمان کے سکے نہیں ابھی یہ ہے نا ابھی کم ہوا ہے پہلے تو جب دوسری اب کم ہوا ہے وہ جیسا بندہ ہے انڈیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے لیکن پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ کونسپ نہیں ہے پاکستان میں کوئی ہمیں کسی اس کا ڈر پاکستان میں وہ تو ان کے لیے جو ہمارے پاس ایٹم بامب ہے اس کے آجے تو وہ تشبی نہیں ہے یعنی جو ہمارے پاس ایٹم بامب ہے اس کے مقابلے میں انڈیا بات وہ بلکل اس ٹیم جونس ہے فل پاور فل ہے پاکستان جی بلکل پاکستان کا جو ایٹم بامب ہے وہ سب سے پاور فل ہے داؤد ابراہیم کیا آپ اس نام سے واقف ہیں جی بلکل واقف ہوں کیونکہ وہ بامب ہے میں رہتا تھا سونے کا تاجر تھا وہ بہت بڑا اور سمگلر تھا بہت بڑا سمگلر بھی تھا اور انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ پرسن بھی ہے پرسنٹیج بھی ہے اور وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے کیوں نہیں پکڑ سکتے وہ کہتے ہیں پاکستان اسے سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے پاکستان کیوں اس کو سپورٹ کرے گا پاکستان کو اس کے ساتھ کوئی رہوائی ہے اس کو وہ امداد دیتا ہے پاکستان کو پاکستان کو کوئی امداد نہیں دیتا تو پاکستان کے لیے تو وہ مشکل ہے کیسا انسان ہے وہ آپ کے خیال میں میرے خیال میں اچھا انسان ہے وہ انسان تو اچھا ہے مگر وانٹیڈ ہے وہ جرائم میں ہے جرائم کرواتا ہے ہے اصل جرائم تو اس کے لیے مشکل ہے نا جو انسانوں کو نقصان کسی بھی انسان کو وہ غلط بات ہے وہ پھر وہ اس کا مطلب وہ انسان اچھا نہیں ہے پرسنلی وہ جیسا بھی ہوگا اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے کسی کی جان کا نقصان کرتا ہے تو وہ بندہ غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں مجود ہے یا پاکستان میں کہیں مجود ہے آپ کو لگتا ہے نہیں بالکل رونگ ہے یہ غلط بات کی جس نے بھی کہ وہ بمبئی کے اندر ہے اور وہ انڈرگراؤنڈ ہوا ہے بالکل اب تک تو وہ مر چکا ہوگا کیونکہ میں نے نائنٹی ون میں گیا تھا جب میں گیا تھا انڈیا بمبئی تو میں نے جب اس کے ساتھ ایک جمعہ ہم نے ایک جگہ پڑا تھا تو وہاں جمعہ میں وہ ہمیں ملا تھا کیسے آپ کی ملاقات ہوئی اسے آپ ملنے ہی اسے کہے تھے نہیں میں تو اصل میں میرے تو عزیزو کار وہاں پہ ہیں اصل میں تو میں عزیزو کار کو تو ملنے وہ جمعہ کا دن تھا تو جمعہ والے دن گئے تو وہاں پہ وہ چور مارکیٹ ہے بمبئی میں تو اس کے ساتھ ہی مسجد تھی مسجد میں ہم نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا یہ دعوت ابراہیم آیا یہ یہ نماز پڑھنے آتا ہے یہاں پہ ہر جمعہ کو تو ہم نے اس لئے اس مقصد کہنے کا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے آیا تھا تو ہم نے اس کو دیکھا ہے وہاں پہ اس ٹرم وہ دلیب کمار بھی تھا زندہ جب وہ بھی دیکھنے آئے تھے ہم اس کو کہ یہ یہاں پہ جمعہ پڑھتا ہے آکے وہاں سے ماری بلکہ جوتی میری کولا پوری تھی وہ غیاب ہو گئی تھی وہ کہہ رہا ہے یہ چور مارکیٹ سے ملے گی آپ کو اس کے لئے ملے گی اس کا مسئلہ ہے یہ جو مسجد سے جوتی اٹھائی جاتی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہر جہاں پہ بھی مسجد ہے وہاں سے جوتا اٹھایا جاتی ہے بلکہ اٹھاتی ہے میرا گولا پوری میں نے پہنی ہوئی تھی دلی سے لی تھی تو وہ پہنی ہوئی تھی جب میں نے اٹھائی وہ پہن کے باہر رکھ دی تو وہ تھوڑی دیر میں آیا تو وہ اٹھائی گا تو میں نے اسے پوچھا بھائی میں نے یہ جوتی داری تھی دہود ابراہیم نے نہ اٹھا لی ہو نہیں دہود ابراہیم تو بھائی ڈاؤن ہے بہت بڑا بہت اگر لیٹس پوز لیٹس پوز وہ پاکستان میں مجود ہے ایک ایگزیمپل ہے وہ پاکستان میں مجود ہے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے اگر اسے پناہ دیا تو وہ ٹھیک کی ہے نہیں بلکل نہیں ٹھیک بلکل غلط ہے یہ رونگ ہے چلو وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے مگر وہ انسانوں کے لیے خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ خطرہ ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ ہر مسلمان آدمی یا ہر ہندو یا کوئی بھی مذہب کا لے لو اس کو مارنے کے چکر میں رہتا ہے کہ ان کو مار دو کیونکہ میرے سے اوپر کوئی ہاتھ نہ آئے اصل مقصد یہ ہے اس کا کیونکہ وہ ڈاؤن ہے اب تو وہ تو بچارہ مر مر گیا ہوگا اب تو پتہ نہیں ہے میں تو نائنٹی ون کی بات بتا رہا ہوں جب میں گیا تھا جب بلکل میری ملاقات اس طرح دعا سلام سامنے سے ہوئی تھی بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام عمر خان دکان ہے میری لیڈی اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ داؤد ابراہیم کا آپ کو پتہ ہے جی انڈیا most wanted ہے کافی نام ہے اس کا داؤد ابراہیم کا انڈیا کا کافی بڑا گینکسٹر ہے وہ داؤد ابراہیم انڈیا کے لوگ کافی ڈرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ مطلب ظاہری بات ہے وہ آتنگوادی تائیب یا جو بھی وہ ادھر وہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسا بند ہے وہ جیسا بھی بند ہے انڈیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے لیکن پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ کونسپٹ نہیں ہے پاکستان کوئی ڈار نہیں ہے کوئی ہمیں کسی چیز کا ڈر پاکستان میں تو خود اتنے کوئی گینکسٹر ہے جس کا کوئی صاحب نہیں کسی نام میں نہیں آتا داؤد ابراہیم ہمارے یہاں پہ مطلب ہے یہاں پہ ہر دوسری گلی میں ہر دوسری گلی میں کیا ہر محلے میں سر یہ کام ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑا گینکسٹر بڑے سے بڑا ٹیریریسٹ ہر قسم کا بندہ پاکستان میں ہے داؤد ابراہیم کو تو ہم اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں مانتے کہ کوئی بندہ نہیں ہے کوئی ڈار نہیں ہے اس سے کیا ڈر نہیں ہے انڈیا کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے انڈیا کے لوگ ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ داؤد ابراہیم کو پاکستان نے اپنے یہاں پہ کراچی میں یا کسی بھی جگہ پہ پناہ دیا آپ کو لگتا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوئی نہیں سکتا داؤد ابراہیم کو یہاں پہ کسی نے پناہ دیا اس کا پاکستان میں کام ہی کوئی نہیں ہے سر جی ایسا کوئی بھی کونسپٹ نہیں ہے سر بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نجف علی نجف علی کیا کرتے ہیں میرا ہنڈی گراف کا کام ہے شیل لبار نیم پلیٹر نوڑ بورڈ سرکاری کام ہے زبردست اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ داؤد ابراہیم جو انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ ڈون ہے یا پرسن ہے آپ اس کو جانتے ہیں نہیں نام اس کا سنا ہوا ہے اتنا جانتا نہیں خاص جیسے وہ انڈیا میں فیمس وغیرہ کہتے ہیں تو بس اس کا نام وغیرہ سنا ہوا ہے ویسے میں ان کو جانتا انڈیا والے یہ کہتے ہیں داؤد ابراہیم کو پاکستان نے پناہ دیا وہ پاکستان میں مجود ہے پاکستان کے کسی شہر میں رہتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میرے خیال سے تو وہ پاکستان میں مجود نہیں ہے بیسیکلی اس کا جونسہ مولک ہے وہ انڈیا ہے تو ہر انسان اپنے ہی مولک میں رہنا زیادہ پسند کرتا انڈیا سے وہ بھاگ چک ہے نا وہاں ظاہری بات ہے اسے خطرہ تھا کہ پکڑا جاؤں گا مارا جاؤں گا وہاں سے وہ بھاگ چکا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اسے سپورٹ کیا اور پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہوئے بیسیکلی جونسہ ہے وہ کہیں انڈیا میں ہی ہوگا پاکستان میں تو نہیں اگر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں ہوتا تو یہاں پہ جونسے آئی ہے سائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آڈمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پولیس ہے جنسی ہیں کافی جو اس کو فورٹی جونسہ ہے وہ دیت ستے ہیں اس کے بعدے میں ٹھیک ہے تو لیکن جونسہ ہے وہ انڈیا میں ہی ہوگا پاکستان میں نہیں ہے اگر پاکستان میں ہو تو فوراں پتا چلیے کہ کونسا انسان اندر آ رہا ہے اور کونس جہاں آ رہا ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ اگر دعوت ابراہیم جیسا بندہ یہاں پہ مجود ہوتا پاکستان میں تو پاکستان کے لوگ بھی ایسی ڈرتے اس سے نہیں بیسکلی پاکستان کی لوگ کیوں ڈر رہے ہیں یہاں پہ تو ہر انسانی ایت سے دوسرا جونسہ دعوت ابراہیم ہی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان سے جونسہ ہے وہ کیوں ڈرنا ہے بیسکلی انڈیا جونسہ ہے وہ پاکستان کے اوپر ان سے ذرا خار بازی رہتا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس سب کچھ ہے وہ بیسکلی ایٹم بم جونسہ ہمارے پاس وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جو اتنے بڑے بڑے مزائل ہیں وہ مطلب اتنا کچھ ہے وہ تو ان کے لیے جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے اس کے آجے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا یعنی جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے اس کے مقابلے میں انڈیا بات وہ بلکل اس ٹیم جونسہ فل پاکستان جی بلکل کیسے بند پاتی تو ایک بم کو رکھ کے ہم نے ایٹم کو رکھ کے کیا کرنا ہے یہ بیسکلی جونسہ یہ حکمران بجرہ جونسہ ان کو چاہیے نا کہ یہ جونسہ ہے اس بارے میں جی دیکھیں لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ دعوت ابراہیم کے حوالے سے کوئی کمنٹ آپ جو تھوڑا وہ جانتے کیا جانتے ہیں لیٹس پوز میں آپ سے پوچھوں دعوت ابراہیم کے حوالے سے کیا جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں بس اتنا نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے بتا کہ انڈیا والے جونسہ ہیں وہ دعوت ابراہیم سے ڈھرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کافی وہاں پہ سیمس ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آگیا ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کے ساتھ رلکے ہمیں نتسان نہ پہنچائیں بس ہندو ہے نا کہ ان کا ایک مائنڈ ہے ہندو ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ مسلمان بھی موجود ہیں لیکن ایسے ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو اس ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فورسیز کے جوان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آسن نواز چیما سر میرا آج کا کوئسٹن یہ ہے کہ دود ابراہیم آپ اس نام سے واقف ہیں یہ تو دائشت گردہ انڈیا کا دائشت گردہ انڈیا میں رہ رہا ہے لیکن وہ انڈیا والے کہتے ہیں اسے پاکستان نے پناہ دی ہوئی یا یہ کراچی میں یا پاکستان کے کسی شہر میں رہے وہ تو جھوٹ بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں ان کا ٹیروریسٹ پکڑا ہوا ہے پہلے وہ نہیں مانتے تھے تو جب وہ اس کا کارڈ پکڑا گیا پھر سارا کچھ ابھی پھر انہوں نے آپ کلبوشن یادو کی بات ہاں جی تو وہ پکڑا گیا ٹھیک ہے ہم نے تو پکڑ لیا ہماری فورسز نے پکڑ لیا تو ہمارے کئی ایسے ادھر لوگ موجود ہیں چلو جو پکڑے نہیں جاتے لیکن ہمارے طرف سے بھی بڑے لوگ جاتے ہیں ہماری طرف سے بہت بہت انڈیا تو خود دائشت کردہ ہے وہ تو افغانستان کے تھرو ہمارے فورس پہ اتنا حملہ کراتے ہیں جتنا کوٹے میں آج کال دیکھیں کیا حالات ہیں کیوں وہ ہمارے پر حملہ کرواتے ہیں یعنی ہر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ انڈیا حملہ کروارہ انڈیا حملہ کروارہ کوئی ریزن نہیں بتاتا ملکہ کیوں انڈیا حملہ کروائے گا کوئی ایک ریزن بتائیں انڈیا ہمارا دشمن ہے دشمن کسی کو بتاتا دشمن کیوں ہے وہ سنے سارا پانی وہ تو مسلمانوں پر کتنا دشمن کر رہا ہے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے اور کشمیر پر کیا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے تو ہمارا دشمن بنا ہوا آپ نے کہا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے تھرو وہ ہمارے پر حملہ کروارہ تو افغانستان کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمان کے سکے نہیں ابھی یہ ہے نا ابھی کم ہوا ہے پہلے تو جب دوسری ابھی کم ہوا گیا ابھی کم پہلے تو ہر روز دائس گردی ہوتی تھی ابھی تالبان آئے وہ پاکستان کام ہوا ہے تو یہ بتائیں یہ جو بارڈر ایریے سے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا انڈیا کروا رہا ہے اپنے بارڈر کراس کر کے ان کو بیٹا ہے تو ہماری فورسز اتنی کمزور ہیں کہ وہ بارڈر کراس کرنے دیتی ہیں ہماری فورسز نے بہت سے انڈیا کے اور یہ دائس گر اتنے مارتے ہیں وہ ٹی وی پہ آن ران نہیں کرتے اتنے وانہ میں دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن آٹھ دائس گرد جو ہیں وہ واسلے جہنم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا آپ کا تعلق کونسی فورسز ہے میرا پنجاب پولیس ہے یہ کوٹا میں دیکھیں کیا حالات ہیں ٹھیک ہے اچھا 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 یہ بتائیں دعود ابراہیم کی بات کہا رہا ہوں کہ وہ اگر پاکستان ایک مثال ہے اسے سپورٹ دی ہے اسے پناہ دی ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر دی ہے پاکستان نے نہ تو اس کو سپورٹ دی پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے پاکستان پاکستان میں تو یہ امریکہ نے اتنی سکتی کی ایف ایٹ سے ابھی ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں بڑی بات یہ ہی تھی یہ جو دہشت گردی ہے یہ انہوں نے چھوٹی سوال دیئے تھے جو سب کے سب ہمارے ملک کہ دود ابراہیم جس نے انڈیا میں اس کا بڑا ایک مطلب دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹیرر کے حوالے سے نام ہے تو اگر وہ پاکستان نے اسے سپورٹ کی ہے اسے پناہ دی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر دی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کبھی کسی دہشت گرد کو پناہ نہیں دیتا نہ کسی کو سپورٹ کرتا بلکہ پاکستان تو اپنی ملک سے دہشت گردوں کو ختم کرتا اپنی جانوں کی قربانیہ دیکھ کر تو اسامہ بن لادن بھی یہاں سے مجود ملے تھے جو کہ انٹرنیشنل ہم چاہے انہیں جو بھی مانتے ہیں لیکن انٹرنیشنل وہ ٹیرریسٹ وہ مطلب اس میں وہ تو بیسیکلی ایک اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی انٹرنیشنل لیول پر سازش تھی جس کو جو ہے نا ہم نے نکام بھی بنایا ہم نے بہت ہاتھ تک بلکہ جو دہشت گرد کوشش کی ہم نے بلکہ جو ملوث تھے انٹرنیشنل سازش تھی ان کو بھی ہم نے ختم بھی کیا یہاں سے اور ویسے بھی میرے خیال میں کسی دہشت گرد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے اور اسلام سے تو بالکل کسی مذہب سے نہیں ہے دہشت گرد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا وہ بیسیکلی انسانیت کا دشمن ہوتا ہے تو یہ ایک پروپر گھنڈا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان ایک فیٹ اپ سے نکلنے کے قریب آ چکے وہ چاہتے ہیں کہ فیٹ اپ سے نہ نکلیں ان پر اور پابندیاں لگیں اور ان پر الزامات لگائیں آپ کا خیال یہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ایک ویسے جنرل کویسٹن ہے اگر اگر جیسے انڈیا والے کافی ڈرتے ہیں ملوکہ اگر وہ یہاں پہ ہوتا یعنی ہمارے یہاں کی سسائٹی کا میمبر ہوتا تو ہم نے کوئی ڈرنا تھا اسے نہیں ایسا کچھ نہیں ہمارے ہم نہ ڈر قوم ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم نے بلکہ اس سے مشل دور سے گزرے ہیں ہم دیکھیں نہیں اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ جو ہم لوگوں کو تیریریٹسٹ کہتے ہیں ہم لوگوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا اداروں کا نہ کہا جائے حکومت کا کہا جائے ان کا قصور ہے کہ وہ اپنی اجنسیوں کو اپنے سیکیورٹی کو اتنا ٹائٹ رکھتے کہ کسی کی جورت نہ بڑھتی کہ وہ یہاں پہ کچھ کرتے جس کیلئی ہم لوگوں کے اپنے ہی ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کے ملک میں ایسے ہی جو ہم لوگوں کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں پاکستان کی وہ ہم لوگوں میں صحیح ہیں ان لوگوں کو بیسکلی لگام دینا ضروری ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے پھر جائے ہمارا ملک آگے جا کی کرے گا تو ان لوگوں کو اپنے اندر کے لوگوں کو ٹھیک کریں کہ ہم تو پھر جائے ہم آگے ترقی کریں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد اشفار کیا کرتے ہیں میں سیل مین سیل مین اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ دعود ابراہیم جو انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں جی ہاں کیسا بند ہے مسلمان ہے مسلمان تو ہے لیکن ساتھ بڑے بے گناہوں کی جانے بھی لئے ہیں اس نے نہیں ایسا نہیں ہے انڈیا جو بھی الزام لگا دیں ہم نے ماننا تھوڑی ہے اچھا یعنی نہیں آپ کو لگتا دعود ابراہیم نے کسی کا نقصان نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگ جو ان سے سپورٹ اسے ہی کر رہے ہیں کہ دعود ابراہیم اوپر سارے الزام آتے ہیں الزام جھوٹے ہیں ہاں الزام جھوٹے ہیں انڈیا تو کب صحیح کبھی کسی کے اوپر لگاتے ہیں الزام کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں پاکستان میں موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہوگا یا پاکستان نے اسے پناہ دی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ جون سے ان کو پاکستان کو ایمبیسی کو انفارم کرنا چاہیے کہاں ہے کس جگہ پہ ہے تو وہ پھر اس پہ ایکشن ہماری گورنمنٹ لے پھر اس کو پکڑے پھر اس کے بعد اس کا وہ سارا تشویش ہو بلکل یہ انکل نے بات بلکل زبردست کی ہے کہ آپ اگر لیٹس فوز الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ جگہ کو پوائنٹ اوٹ کریں ہماری ایمبیسی میں بتائیں اور پھر ہماری ایمبیسی کے ساتھ ہماری فورسیز کے ساتھ ایجنسی سے ساتھ مل کے آپ اس کو پکڑیں اور اس کے اوپر جو بھی کاروائیہ وہ کی جی ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے جو ایگل طریقہ ہے وہ یہی ہے آپ کہیں گی جی آپ کسی بھی میرے اوپر الزام لگا دے انڈیا لگا دے یہ مسلمان ہے اس کو پکڑ لو دکڑ لو تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس نے بڑے زیادہ وہ آن ائر بھی یہ بات ثابت ملہب اس نے ماننا ہے کہ میں نے یہ حملہ کیا وہ حملہ کیا ملہب پوری دنیا کو پتا ہے اس کے حوالے سے لیکن آپ کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو تھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے لیکن میں تو یہ نہیں کہتا پاکستان کے لوگ یعنی جیسے انڈیا میں ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں موجود تو پاکستان میں ایسے دہشت کر دیا پھر ایسے کیا اسے کہتے ہیں بدماش قسم کے لوگ موجود ہیں نہیں ہماری جو آرمی ہے وہ اس کے پر ہمسائے مولک ہیں وہ زیادہ ان کو جونس ہی ہیں وہ ایڈز وغیرہ دیتے ہیں جونس ہی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو موقع ہمسائے ممالک کو ایڈز مل نہیں وہ دیتے ہیں ان کو یہ جو